بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرینڈز می نمی زیفہ ڈیو آئیو 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 گونگ ٹو شو بسی اللہ رحمہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پرینڈز جو ویڈیو کے روکیسٹ کی ہے وہ کی ہے ادنان خان نے اور ادنان خان نے یہ میرے فیس بک پیج کے اوپر مجھے میسیج کر کے پوچھا تھا تو میں آپ کو انہوں نے پوچھا تھا کہ فاس ورڈ سائز کی پیچر کو کس طرح سے بناتے ہیں اسے کریٹ کس طرح سے کرنا ہے 7.0 کے اندھے اور پھر اس کو ان اس کو پرنٹ کرنے کا سائز کیا ہونا چاہیے میں آپ کو سارا بتاؤں گا کہ کیسے کرنا ہے سٹیپ بائی سٹیپ ٹھیک ہے چلی دوستوں سٹارٹ کرتے ہیں میں اینڈ پر آپ کو ایک چھوٹی سی اپ ڈیٹ بھی دوں گا جو بھی میرے سبسکرائبر ہیں ان کے لیے میں نے ایک بلوگ بنائے ہوئے یہاں پر میں آپ کو جو بھی پچیرز میں بناؤں گا نا اس کی جو ساری جتنا بھی دیٹا ہوگا یعنی میں نے اس میں جو بیک گراؤنڈز یوز کی ہیں جو پچیرز یوز کی ہیں جو کچھ بھی میں نے اس میں یوز کیا وہ سارا اس کے اوپر آپ کو مل جائے گا میرے بلوگ کے اوپر اس کی میں لنک ڈسکرپشن میں دوں گا جیسے کہ میں نے یہ بنائی تھی پچیر میں نے پلیشن ہاوٹو کریٹ میں پلیشن تو اس کے اندر میں نے یہ جو وڈز اور بیک گراؤنڈ وغیرہ کلک کریں گے اس کے بعد پھر آپ کے سامنے ایک نیا بلوگ جو ہے وہ نیا پیج جو ہے وہ اوپن ہو جائے گا اس کے بعد پھر جب آپ نیچے کریں گے تو آپ کو یہاں دیکھیں یہ ڈاؤنلوڈ بیک گراؤنڈ ڈاؤنلوڈ ووٹس ڈاؤنلوڈ وال اور ڈائٹ آپ کو یہاں پر ساری جو لنکس وہ ہیں وہ اس طرح سے پیٹرن کے اندر آپ کو وہ جو جتنی بھی ہیں لنکس وہ ساری آپ کو یہاں پر مل جائیں گی اور آپ اس کو ایزیلی یوز کر سکتے ہیں اور یہاں سے آپ جسٹ اس پر کلک کر کے اسے بڑا کر لیں گے اور پھر آپ یہاں پر یہ دیکھیں سیو ایمیج کا اپشن آپ کو یہاں سے آپ پھر ایزی لی جیسے سے کلک کرتے جائیں گے آپ کو یہاں کے دیتے جائیں گے اور یہاں پر آپ ایزی لی ڈاؤنلوڈ بھی کر سکتے ہیں یہ دیکھیں سیو ایمیج کا آپشن مل جائے گا اور آپ یہاں سے ایزی لی ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو میں اب ان کی ریکویسٹ پر جو ہے وہ ویڈیو پناہ لگا ہوں ادران خان کی میں نے جو یہاں پر اپنی پچھر جو ہے وہ سیلیکٹ کر لی ہے جتنا ایریہ میں نے سیلیکٹ کرنا تھا ٹائم کو بچانے کے لیے اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ اپنے اگر پچھلا حصہ بھلو کرنا ہوں تو وہ آپ کیسے کریں گے ٹھیک ہے تو آپ نے پہلے جو ہے وہ سیلیکٹ کر لینا ہے ایریہ اگر بسٹ جب آپ کوئی بندہ شوپ گیا رہا کھولتا ہے تو اسے پیچھے بھلو پلوٹ لگانا پڑتا ہے پھر جب وہ پیچر کھینچتے تو اٹومیٹک جو ہے بیکراؤنڈ وہ بھلو ہو جاتا آپ کو کارٹن وغیرہ کی ضرورت نہیں پڑتی ٹھیک ہے تو آپ نے اس طرح سے جو ہے وہ اپنے پیچر کو جو ہے آپ نے سیلیکٹ کر لینا ہے سیلیکٹ کرنے کے بعد آپ نے اس کے اوپر رائٹ کلک کرنا ہے سوری آپ نے رائٹ کلک کرنا ہے رائٹ کلک کرنے کے بعد سیلیکٹ انورس ٹھیک ہے آپ نے کوئی بھی سیلیکٹنگ ٹول جب آپ لیں گے پھر یہ کام کرے گا اور آپ نے نہیں کرے گا میں نے جیسے کہ یہاں پر بلیسو ٹول لیا ہوا ہے تو آپ نے سیلیکٹ انورس ریزر والا ٹول سیلیکٹ کرنا ہے اور ریزر کا جڑا سائز جو ہے وہ بڑا کر لینا ہے پھر اپنے ویگراؤنڈ کو اس طرح سے ریموو کر دینا ہے ریموو کرنے کے بعد آپ نے یہ دوبار سے پینٹ والا لینا ہے جسٹ کلک کرنا ہے آپ کا سارا جو ہے وہ پینٹ ہو جائے گا پھر کنٹرول ڈی پیلس کر دیں میں آپ کو اس کی ریٹنگ بتا جاتا ہوں پینٹ کی بلو رنگ آپ نے فیوٹو شاپ اندر یوز کرنا ہے اس کی جو کوڈ کیا ہے وہ ہے اکتیس اے اے ایف ڈی اکے اکتیس اے اے ایف ڈی ٹھیک ہے یہ آپ نے یہاں پر لکھنا ہے ایسے میں لکھتا ہوں اکتیس اے اے ایف ڈی چھے دیکھیں یہ وہی کلر آگیا تو اس طرح سے آپ جو ہے وہ ایسیلی کر سکتے ہیں اب آپ یہ کر لیں گے کرنے کے بعد آپ نے کروپ ٹول کو سلیٹ کرنا ہے اب آپ کروپ ٹول کو سلیٹ کر لیں گے پھر آپ نے یہاں پر دھیان رکھنا ہے کہ یہاں پر آپ کی جو ویرت ہے وہ 1.5 انچ ہونی چاہیے آپ کی جو ویرت ہے وہ 1.5 یعنی کہ چڑائی اور جو انچائی ہے یعنی کہ ہائٹ وہ ہونی چاہیے 2 انچ اور آپ کی جو ریزولیشن ہے وہ 200 پکسل کی ہونی چاہیے اس سے زیادہ کی نہ ہوں آپ کی 200 پکسل کی ریزولیشن ہو اور ہائٹ جو ہے 2 انچ ہو اور ویرت جو ہے وہ 2.1 انچ ہو میرے سے کوئی دوستوں نے پوچھا تھا کہ ریزولیشن کیا ہوتی ہے میں آپ کو یہ بھی بتا دیتا ہوں ریزولیشن ڈوٹ پر انچ ہوتی ہے کہ 1 انچ کے اندر کتنے ڈوٹ آئیں گے جو پکسل ہوتے ہیں وہ 1 انچ کے اندر کتنے آئیں گے ٹھیک ہے ان کے سکیئر انچ مثال تو روپے یہ تقریباً 1 انچ بنتا ہے تو یہ جو ہے نا اس طرح سے یہ تو میں نے وہ سیلیکٹ کیا ہوئے تھا میں آپ کو بالمکتہ دوں آنسر والی ویڈیو میں آنسر کوئیسٹن کی ویڈیو میں تو یہاں سے آپ نے ویرت جو ہے وہ 1.5 لکھنی ہے اور ہائٹ 2 پھر آپ نے یہاں سے اپنی جو پیچر ہے اس کو سیلیکٹ لینا ہے کروکو اس سے اکی اس کو لیول میں کر لینا ہے اپنے گبرانہ نہیں ہے جیسے کہ اب میں یہاں پر کر رہا ہوں تو کبھی اس کا سائز بڑا ہو رہا ہے اور کبھی چھوٹا ہو رہا ہے دوست یہ بعد میں اس کو اٹومیٹک آپ جو یہاں پر سائز دیں گے اس کے مطابق آپ کو یہ کر دے گا جیسے میں یہاں پر کلک کرتا ہوں تو یہ ہمارا جو ہے وہ ایریا جتنے ہم نے یہاں پر کروپ کو کوڈنگ دی تھی ایک قسم کی کہ یہاں پر مرج ویرت ہے وہ 2.5 انچ ہونی چاہیے اور ہائٹ جو ہے وہ 2 انچ ہونی چاہیے جیسے کہ میں نے اسے کوڈنگ دی تھی تو یہاں پر ہم نے جو سارا ایریا وہ اپنا سلیکٹ کر لیا ہے کروپ وغیرہ جو کرنا تھا وہ نے کر لیا ہے اس کے بعد آپ نے یہاں پر آنا ہے اور ریگولر مارکی ٹول آپ نے سلیکٹ کر لینا ہے یا ایک اور міہظ آپ پرپس قرآن سلیکٹ پریس کریں سلیکٹ مارکی ٹول اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اس کے بعد آپ نے یہاں پر ایڈڈ کے اندر آنا ہے ایڈڈ کے اندر آنے کے بعد آپ کو یہاں پر آپشن ملے گا سٹروک کا سٹروک سٹروک کا جو آپ کو سائٹ پر وائٹ سرنگ کی لائن پٹی جا رہی ہوتی ہے وہ اس کی آپ کو میں جو نورمل بتا رہا ہوں وہ ٹین پکسل بتا رہا ہوں اور انسائیڈ اگر آپ کو کوڑی کم یا زیادہ لگے آپ یہاں سے پکسل کو انکریز کر سکتے ہیں تو میں فیلال یہاں پر آپ کو ٹین پکسل کلر میں نے وائٹ سلائٹ کیا ہوا ہے اور یہاں پر میں نے انسائیڈ کیا ہوا ہے اوکے اس کے بعد آپ نے اوکے پریس کر دینا ہے تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ آپ کا جو ایریا ہے وہ سارا سلیکٹ ہو چکا ہے آہ سوری وائٹ ہو چکی ہے سیڈ پر ایک پروائٹن کی پٹی سی جو ہے وہ چلی گئی ہے اس کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اپنے ایمیج کے اندر آنا ہے ایمیج کے اندر نہیں آپ نے بھی دوبارہ ایڈٹ کے اندر جانا ہے اور ایڈٹ کے اندر جانے کے بعد ڈیفائنٹ پیٹرن ڈیفائنٹ پیٹرن کے اوپر آپ نے جسٹ کلک کرنا ہے اور یہاں کوئی بھی نام دے دیں کوئی بھی میں فی الحال زیفہ ہی لکھ دیتا ہوں زیفہ لکھنے کے بعد آپ نے اوکے پریس کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے فائل کے اوپر کلک کرنا ہے فائل کے اوپر کلک کرنے کے بعد آپ نے نیو کنٹرول پلس این اس کی شوٹ کٹ کی ہے آپ کو جو ہے وہ شوٹ کٹ کی آپ کو یاد ہونی چاہیے اس سے آپ کو زیادہ آپ کی سپیڈ بڑھ جائے گی اور آپ ایزی لی جو ہے وہ نیو پر کر سکیں گے ٹھیک ہے آپ نے نیو پر کلک کریں گے نیو پر جب آپ کلک کریں گے تو پھر آپ نے یہاں سے پکسل سیلیکٹ کرنا ہے اور یہاں سے بھی پکسل سیلیکٹ کرنا ہے پکسل سیلیکٹ کرنے کے بعد اگر آپ نے اپنی امیج کا کوئی نام دینا ہے تو وہ یہاں پر دے دیں میں یہاں پر نام دے دیتا ہوں ٹھیک ہے میں نے زیفہ یاسین لکھا ہے اس کے بعد آپ نے اگر آپ نے نام دینا ہے تو ٹھیک ہے ورنہ پھر آپ جو مردی کریں یا اس طرح ہی رہنے دیں جو اس کے بعد آپ نے یہاں پر جو ہے وہ دینی ہے اس کی ورث جو ہے وہ آپ نے دینی ہے بارہ سو اور جو اس کی ہائٹ دینی ہے وہ دینی ہے آپ نے آٹھ سو پکسل اور جو اس کی ریزولیشن آپ نے دینی ہے وہ دینی ہے دو سو پکسل کی ٹھیک ہے آپ نے اس کی جو میں آپ کو پھر بتا رہا ہوں آپ نے یہاں پر اچھی طرح سے دیان رکھنا ہے کہ آپ نے جو اس کی ویرت ہے وہ آپ نے دینی ہے بارہ سو پکسل اور آپ نے ہائٹ اس کی جو دینی ہے وہ آپ نے دینی ہے آٹھ سو پکسل اور جو اس کی ریزولیشن آپ دیں گے وہ دیں گے آپ دو سو پکسل اوکے اس کے بعد آپ نے یہاں سے اوکے پریس کر دینا ہے اوکے پریس کرنے کے بعد آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ایک آپ کو نیو فوٹو نظر آ رہی ہے اس کے بعد آپ یہاں سے اس کو منیمائز کر دیں منیمائز کرنے کے بعد آپ نے اس کو اس کو آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پر اس کے بعد آپ نے میں آپ کو بتاتا ہوں آپ نے کیا کرنا ہے اس کے بعد آپ نے یہاں پر جو ہے وہ اپنے اوپشن اور اپنے کلک کرنا چاہیں تو اماں پر آپ کو نظر آ رہا ہے سی متوہم نظر آ رہا ہے کرنا اسے stern ٹھیک ہے تو آپ کی جو پچھر ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے یہ تھے یہ آپ پاسپورٹ سائز کی جو پچھر دیتے ہیں تو وہ آپ کو کچھ اس فارم کی طرح ملتی ہے تو آپ نے پھر یہ آپ کے سامنے آگئی ہے ٹھیک ہے آپ اچھی طرح سے دیکھ سکتے ہیں یہ جو ہماری جو پچھر ہے وہ یہاں پر آکے لگ چکی ہے اور یہ بہت سمپل تھا کچھ زیادہ لینڈ تھی کام نہیں تھا لیکن اب آپ نے پرنٹ کیسے کرنا ہے میرے پر دوست پرنٹر تو ہے نہیں کلک کریں کلک کرنے کے بعد ایکسپورٹ اس کے بعد آپ نے پرنٹ کس طرح سے کرنا ہے میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں آپ نے فائل کے اوپر کلک کرنا ہے فائل کے اوپر کلک کرنے کے بعد آپ کو یہاں پر نظر رہا ہوگا پرنٹ آپ نے پرنٹ کے اوپر کلک کرنا ہے پرنٹ کے اوپر کلک کرنے کے بعد آپ کو یہاں پر یہ کچھ چھوک رہے گا تو آپ نے یہاں سے سٹیٹر ریڈ وغیرہ اور اس کو میں آپ کو یہاں بتاتا ہوں اپنی یہاں پر فائل کے اوپر کلک کرنا ہے اور پرنٹ پریویو یہ دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے اگر آپ سے چھوٹا بڑا کرنا چاہیں تو آپ یہاں پر اسے ایزیلی چھوٹا بڑا بھی کر سکتے ہیں بٹا بھی اسے نہ چھیڑیے گا آپ جس کی یہاں پر پرنٹ کے اوپر کلک کریے گا یہاں سے اوکے میرے پر پرنٹر ہے نہیں تو اس وجہ سے یہاں پر شو کر رہا ہے کہ آپ سے پی ڈی ایف کے اندر سیف کر لیں پرنٹ ٹھیک ہے اگر آپ پریویو دیکھنا جاتے تو آپ یہاں سے پریویو دیکھ سکتے ہیں کوئی بتا رہا ہے کہ چار انچ کی ہائٹ ہوگی اور چھ انچ کی اس کی ورد ہوگی ٹھیک ہے انہیں کے اس طرح سے آپ کو پتا ہے کہ ہائٹ اور ورد کیا ہوتی ہے دوست یہاں سے آج کی ویڈیو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اپنا خیال رکھئے گا ٹھیکس پر مہنچ